موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب اور پہلے تو گوڈ مارننگ کیونکہ ابھی ہے صبح کا ٹائم اور ٹائم ہے نائن تھرٹی اور جب یہ ویلوگ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اس وقت بھی مارننگ کا ہی ٹائم ہوگا کیونکہ میں رات میں ایڈیٹنگ کر کے اور اپلوڈ کرتی ہوں تو آلماست صبح ہو ہی چکی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو میرا ویلوگ ملتا ہے تو ابھی ہے صبح کا ٹائم اور ناشتہ بنا رہے ہیں میں اور بھابی ہے اس وقت کچن میں اور ایک سائٹ پہ جو ہے میں چائے بنا رہی ہوں اور یہاں پہ بھابی جو ہے وہ روٹی بنا رہی ہیں تو پراتھا بنایا ہم نے اور آئے صبح ابو جی نے ہی مجھے آکے جگایا کیونکہ وہ آئے تھے پاسپورٹ آفیس اپنے کام سے تو وہاں سے پھر وہ مجھے ملنے آئے اور پھر ہم نے ملکے ہی ناشتہ کیا تو ابو جی جو ہے وہ نہیں کھاتے ہیں پراتھا تو ان کے لیے ہم نے سیمپل روٹی بنائی اور باقی ہم نے جو ہے اپنے لیے پراتھا بنایا اور یہاں پہ جو ہے اوملیٹ کی تیاری ہو رہی ہے رات کا سالنتو پڑا ہی تھا وہ ہم لوگ لیتے ہیں صبح ناشتے میں اور ساتھ میں میں نے اوملیٹ بنا لیا تھا اوملیٹ میں میں نے کوئی زیادہ مسالے نہیں ڈالے صرف نمک میرچ اور تھوڑا سا میتھی ڈالی کیونکہ میتھی کے جو خوشبو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو انڈے کی سمیل آرہی ہوتی ہے وہ نہیں آتی ہے تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں ڈال لیتی ہوں اور اچھی بھی لگتی ہے تو اب یہاں پہ جو ہے روٹی بن چکی ہے روٹی بننے کے بعد اوملیٹ بنا رہے ہیں اور چائے بھی آل موسٹ پیار ہونے والی ہے تو شاہد بھی آفیس سے آ گئے کچھ دیر کے لیے اور ہمارے ساتھی انہوں نے کیا ناشتہ اور ناشتے میں شاہد کے لیے میں نے بنایا تھا ہاف رائے ایک کیونکہ ان کو وہی بہت زیادہ پسند ہے ویسے مجھے تو بالکل نہیں پسند ہاف رائے میں نہیں کھا سکتی مجھے بالکل پکا ہوا ہی چاہیے ہوتا ہے اور وہ بھی سم ٹائم جو ہے میں چھوڑ دیتی ہوں مجھے ایک جو ہے کچھ زیادہ پسند نہیں ہے اور سپیشلی اس سمرز میں تو بالکل نہیں اچھے لگتے ہیں اور چائے میری جو ہے آل موسٹ جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے تو آج کل ہم لوگ الائچی کا استعمال کر رہے ہیں چائے میں سونف نہیں ڈال رہے پہلے آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ ہم سونف کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور لیکن مجھے جو ہے پرسنلی الائچی والی چائے بہت زیادہ پسند ہے اور سونف والی بھی ہے تو چلے گی کیونکہ چائے ہونی چاہیے چائے سونف والی ہو چاہے الائچی والی ہو تو اچھی لگتی ہے دونوں موسموں میں مجھے چائے جو ہے وہ اچھی لگتی ہے چائے سردی ہو چاہے گرمی ہو تو چائے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے تو ابھی میں آ چکی ہوں کچن میں ناشتے کے برطن ساف کرنے کے لیے ابو جی بھی جا چکے ہیں اور شاہد بھی آفیس کے لیے نکل گئے ناشتہ کرنے کے بعد تو بس ابھی میں یہ کچن کے برطن ساف کروں گی اور اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ باقی کے کام مجھے کیا کرنے ہیں اور اس ٹائم میں میرے مائن میں بہت زیادہ سوچیں چل رہی تھی کہ عید میں بہت کم دین رہ گئے ہیں اور میں نے ابھی تک اپنی کوئی بھی چیزیں کمپلیٹ نہیں کی ہیں کیونکہ مارکیٹ کا بلکل بھی جکت نہیں لگا گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ باہر نکلنے کا بلکل دل ہی نہیں کرتا اور جب موسم اچھا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو ویسے ہی ہم نہیں نکل سکتے مارکیٹ کے لیے تو بس اسی طرح سے دن جو ہے وہ گزرتے جا رہے تھے اور ابھی جو ہے نا عید میں بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں تو کیونکہ عید بھی گریب آنے والی ہے تو سب فیملی میمبرز ماشاءاللہ سے واپس آ رہے ہیں تو بھابی اور میں یہی سوچ رہے تھے کہ جلدی جلدی جو ہے اپنے سب کام ختم کر لیں تاکہ سب کو ٹائم بھی دے سکیں اور گھر کو بھی پروپر جو ہے وہ ٹائم دے سکیں ٹائم دے سکیں ٹائم دے سکیں موسیقی موسیقی برتن دھول چکے ہیں اور اب میں سنگ کو اچھے سے ساف کر لوں گی اور سنگ کو ویسے جو ہے نا ویکلی کلیننگ میں تو میں کسی اور چیزیں ساف کر لیتی ہوں لیکن نارمالی جب میں برتن دھولتی ہوں ڈیلی روٹین پہ تو اس کو میں ڈی شواشر کے ساتھ ہی اچھے سے ساف کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں شیلف کو ساف کروں گی اور شیلف کو صاف کرنے کے لیے میں نے الگ سے ایک کپڑا رکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی میں شیلف کو صاف کرتی ہوں بلکہ دو میں نے بنائی ہوئے کپڑے اور ان کو صاف کرنے کے بعد باہر جو ہے وہ دھوپ میں میں پھلا دیتی ہوں اور جب ڈرائی ہو جاتے ہیں تو واپس ان کو میں اندر کچن میں رکھ لیتی ہوں تو ابھی بس میں کپڑے کو گیلا کر رہی ہوں تھوڑا سا اور شیلف کو اچھے سے جو ہے وہ میں سارا صاف کروں گی اچھے سے سب چیزوں کو کلین کروں گی یہ ڈیلی بیسیس پہ ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ جس طرح سے دھر میں مٹی آ رہی ہوتی ہے اور اگر ڈیلی بیسیس پہ ان چیزوں کو صاف نہ کیا جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے کلیننگ کرنا تو میں ڈیلی ہی اچھے سے ان کو صاف کر لیتی ہوں تو اب بھی کچن کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد میں موپنگ کر رہی ہوں باقی کے میرے سب کام ہو چکے ہیں تو میں ہمیشہ لاسٹ میں ہی موپنگ کا کام کرتی ہوں سب سے پہلے سب سیٹنگ کر لیتی ہوں پھر جھاڑو دن اس کے بعد ڈسٹنگ دن اس کے بعد باتھون کی کلیننگ اور لاسٹ کا جو میرا کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے تو موپنگ کے لیے کبھی میں فنائل یوز کرتی ہوں یا پھر ڈیٹول سرفس کلینر دونوں کی خوشبوک مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ابھی میں دوسرے روم میں آ چکی ہوں یہاں پہ میں اچھے سے موپنگ کروں گی اور اس کے بعد باقی کا ایریا اس کو کلین کروں گی تو یہ ایریا کلین کرنے کے بعد آج میں نے باہر سے بھی کر لیا تھا کیونکہ ابھی صبح صبح کا ہی ٹائم تھا دھوپ تو خیر کافی آ چکی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں شام تک اس کو رکھنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے شاور لینا ہے اور پھر شام میں دوبارہ سے یہ سب کچھ کروں گی تو پھر نہیں صحیح رہے گا تو ابھی سب کچھ ماشاءاللہ سے بہت نیٹن کلین ہو گیا ہے سب صفائی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ سب کام ختم کرنے کے بعد گھر بہت ہی پیارا اور بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اور دل کو جیسے ایک سکون سا مل رہا ہوتا ہے کہ گھر کو ہم نے نیٹن کلین کر لیا اچھے سے ابھی اس وقت میں اپنے سیلون میں ہوں اور کچھ ہیئر کٹس تھے اور ساتھ میں فیشل تو بس وہ ہی کیے اور کھانا بنانا تھا لیکن کیونکہ میں یہاں پر بیجی تھی تو مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا دل پہر میں اور دل پہر میں ہم نے بنایا تھے چنے کا سالن اور دل پہر کا کھانا کھانے کے بعد میں ہوں اس وقت اپنے روم میں اور میں نے یہ ڈریس نکالا تھا یہ امی لے کے آئی تھی اس عید پہ میرے لئے تو یہ امرائیڈر جو ہے یہ ٹراؤزر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چکن کی شرٹ ہے تو بہت ہی پیارا کمبینیشن اور بہت ہی اچھا تھا تو اس کا جو ہے ٹراؤزر وہ تو سٹیچ ہے اور دوبٹے کے اوکر میں نے جو ہے وہ پائپنگ کرانی ہے ساتھ میں اور یہ جو شرٹ ہے یہ چکن کی شرٹ ہے تو اس کو بھابی اور میں سوچ رہے تھے کہ ہم ہوتی ہی کچھ ڈیزائن کرتے ہیں تو میں نے جو ہے اس ڈریس کو نکال لیا ہے اور میں کچھ ہی دنوں میں اس کو جو ہے نا کمپلیٹ کر دوں گی تو ابھی میں اس ڈریس کو جو ہے وہ شرنگ کروں گی مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں شرنگ کہتے ہیں یا شرنگ کہتے ہیں برحال جو بھی ہے تو ابھی جو ہے میں اس ڈریس کو شرنگ کر کے میں نے اس کو باہر دھوپ میں پھلا دیا تھا کچھ دیر کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اور پانچ سے چھ منٹ کے بعد میں نے اس کو واپس اندر پھلا دیا تاکہ اس کا کلر بھی خراب نہ ہو ہم نے اپنے پرندوں کے لیے پانی رکھ دیا ہے اور ڈیلی ہی میں پانی چینج کر دیتی ہوں اور آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اس موسم میں لازمی پرندوں کے لیے باہر پانی رکھیں اور ابھی جو ہے دوپہر کا تقریباً ایک بج گیا اور میں نے دروازے بند کر دیا کیونکہ باہر سے بہت زیادہ دھوپ اندر آتی ہے ویسے صبح اٹھتے ہی میں کھول دیتی ہوں تاکہ اچھی ہوا اندر آئے لیکن جب دوپہر میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو پھر میں ضرور سب دروازے بند کر دیتی ہوں تو شام میں پھر اچانک سے ہمارا پروگرام بنا مارکٹ جانے کا بابی اور میں اس وقت مارکٹ جا رہے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ رکشہ پہ جائیں گے مارکٹ تو تحریم کو جانا تھا بھائی کے ساتھ سرگودہ والی سائٹ پہ تو بابی نے لینے تھے اس کے لیے کچھ ڈریس تو میں نے سوچا کہ آج پھر میں بھی نکلتی ہوں باہر اور اپنے سب کام جو ہے وہ کار آتی ہوں اور بابی اور میں اس وقت مارکٹ جا رہے ہیں رکشہ پہ ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ رکشہ پہ ہی جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اوبر یا اس طرح سے کوئی وہ سسٹم نہیں ہے اور مارکٹ بھی زیادہ دون نہیں ہے گھر سے تو ہم لوگ اسی طرح سے ہی مارکٹ جاتے ہیں موسیقی 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 تو میں اپنے سب دوبٹے جو بھی میں نے کروانے تھے وہ بھی دے آئی اور ساتھ میں جو میں نے پہچیز اور بورڈر جو بھی لگوانا تھا وہ بھی سب میں کام دے آئی تھی کرنے کے لئے لیکن کیونکہ ابھی ان بھائی کے پاس رشت تھا تو وہ اب مجھے سبوں میں ملیں گے اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا سٹائل اور یہ کر کے دے رہے تھے ٹو ہنڈرڈ میں دوبٹے کے پلو ٹو ہنڈرڈ میں کر کے دے رہے تھے اور یہاں پر بھابی اس وقت لیکھ رہی ہے تحریم کے لئے کپڑے اور دیکھتے ہیں ان کو کون سا پسند آتا ہے تو کافی سارے ڈریسز دیکھنے کے پاس ان کو یہی پیچھ والا پسند آیا اور انہوں نے یہی والا ڈریس لیا تحریم کے لئے اور بہت پیارا بھی لگ رہا تھا اور اس پہ یہ کلر بہت سوٹ کیا پہنا ہوا تو بس اب ہم نے اس کا یہ ڈریس لے لیا اور ساتھ ہی اس کے لئے سیکنڈ ڈریس یہ والا فائنل ہوا تھا یہ بھی بہت اچھا لگا کمبینیشن بھی اور تحریم کو تو ویسے یہ ہی سب سے زیادہ پسند آیا تو بچی ہے نا تو بچوں کو اسی طرح کے شوک سے جو کلر ہوتے ہیں نا وہ ہی زیادہ پسند آتے ہیں اور اس کو سلیوز میں یہ ڈیزائن بہت زیادہ پسند آیا اور وہ یہ پہن کے بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی تو بس پھر مارکٹ سے واپس آئے اور اس کے بعد ہم نے دینر کیا کیکہ شام ہو گی تھی ہمیں واپس آتے اور کوئی خاص کام نہیں تھا اتنا مارکٹ اور میرے جو کام ہیں جو بھی میں دیکھا ہی تھی مارکٹ وہ مجھے صبح میں ملیں گے اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس کس طرح کی پیکو کروا ہی ہے تو بڑھتے پہ تو اب بس یہی پہ آگیا ہے ویڈیو کو اینڈ کرنے کا ٹائم کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویلوگ میں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس کو اپنی فیمیو فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور بس تھینکیو سو مچ فار ووچنگ ٹیک کیل اور بس ابھی گوڈ نائٹ کیونکہ یہاں پہ نائٹ ہو رہی ہے اللہ حافظ